بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس چینل کے ذریعے میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ تمام راستے بتاؤں جس پر چلتے آپ اپنی جو بھی خواہشات ہیں یا انٹرنیشنل جوب ہے یا امیگریشن ہے یا بزنس ہے یا ٹورزم ہے وہ آپ کر سکیں یہ ہی ہمارا مین مقصد ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو انفارم کر دوں کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں بہت سارے سوالات آئے بھی ہیں جمع ہو گئے ہیں وہ ہے کینیڈین امیگریشن کے حوالے سے کہ یہ بتا دیجئے کہ کیا میں الیجبل ہوں یہ بتا دیجئے کہ میرا سکور کیا ہے یا یہ بتا دیجئے میرا لیے کون سا بھارگرام بہتر رہے گا تو وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ذریعہ بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ بات آجائے کہ کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بعد اس کا فائدہ ہو ٹھیک ہے نمبر ایک مان لیجئے کہ آپ کے بھی دماغ میں ایسا ہی کوئی سوال ہے کہ کیا میں کسی امیگریشن پروگرام کے لیے الیجبل ہوں کینیڈا کے لیے یا میں کون سا پروگرام لوں تو میرے لیے فائدہ مند ہوگا اور میرا کیا سکور ہونا چاہئے وہ سکور کیسے کلکولیٹ ہوگا اور تمام باتیں آپ کے دماغ میں قرار رہی ہیں تو غور سے دیکھئے گا ویڈیو کو آپ کو مکمل مادوات مل جائے گی اس کو آپ اپلائے کر دیجئے خود چک کر لیجئے اسسٹ کر لیجئے الیجبلیٹی نکال لیجئے اور آپ کو کرنا کیا ہے کرنا کیا تھا اور اب کرنا کیا ہوگا نمبر ایک کم از کم آپ لوگوں کو انٹر ہونا ضروری ہے یہ کم سے کم ہے کم سے کم انٹر ہونا ضروری ہے یعنی کہ بارہ جماعت پاس ہوں میں امیگریشن کی بات کر رہا ہوں سادہ امیگریشن کی بات کر رہا ہوں میں اگین بات کر دوں کہ میں ایک ویڈیو کے اندر اتنا کبر نہیں کر سکتا تو میں سادہ سمپل امیگریشن کی بات کر رہا ہوں جس میں کوئی جوب شوب یہ وہ تمام باتیں نہیں ہوتی ہیں سادھی امیگریشن فروم یور کنٹری فروم پاکستان فروم سری لنکا فروم انڈیا فروم نپال فروم فلپن یہ وہ والی بات ہو رہی ہے deed کہ یہ ایک حصہ ہےÉمیگریشن کا ورنہ کوئی رشت صرف جتے ہیں تو کہتیں کہ جی ہم وہاں پہنچ گئے ہیں اور اب ٹائم گزر گیا ہے اور اب تو میری امیگریشن بھی ہو گئی ہے تو وہ ایک Pancho Immigration ہے وہاں الگ امیگریشن ہے ہم اپنے پرOOOOM اور سادہ ہی امیگریشن کی بات کر رہے ہیں کم از کم فينٹر ہونا چاہئیے اس کے بعد اب اپلائے کرنے ermیلی کی بات ہی ہے ابھی تو س salut بھی plastic کی جبCOM سکور بھی چکنئی کی الفق ہ因為 انٹر ہیں گریجوئیٹ ہیں ماسٹرز ہیں پی ایس ڈی ہیں جو بھی ہیں آپ نے کروانا ہوگا اس کی ایکوالنسی ٹو کینیڈا اس سے پہلے جواب دینا بیکار ہے یعنی کہ ایکوالنسی پر بس آئے گی تو you will find out کہ میری جو ڈگری ہے وہ قابل قبول ہے نمبر وان نمبر ٹو اس کی قبولیت وہاں پر ہے تو اس کو مانا کیا جا رہا ہے اس گریجوئیشن کو مانا کیا جا رہا ہے تو جو بھی مانا جائے گا وہ اسکور ہوگا اس کا یہ depend کرتا ہے کینیڈا کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی انگلیش ٹیسٹ دینا ہے جس سے آپ کی زبان کلیر ہو جائے کہ آپ لوگوں کو ابور کتنا ہے 5.5 بینڈ ہے 6 بینڈ ہے 7 بینڈ ہے 8 بینڈ ہے کیا ہے وہ سامنے آ جائے گا اب آپ position wise اپنے رکومنٹ کے حساب سے اب آپ کے پاس یہ position آگئی ہے کہ آپ کم از کم سوچ سکتے ہیں کہ میری calculation ہونی چاہیے لیکن اس کے لئے دماغ میں رکھئے کہ ویزانس کا ایک اصول ہوتا ہے خاص طور پر کینیڈا امیگریشن کا ایک اصول ہے کہ جو document آپ نے present کر دیئے produce کر دیئے دکھا دیئے وہ ہے اور جو نہیں دکھایا وہ نہیں ہے مثلا آپ کہہ رہے گی جی ایم ایٹ ایکسپرٹ تو سوال آئے گا کہ where is the proof اگر آپ نے کہا کہ نہیں proof نہیں ہے مگر میں ایکسپرٹ بہت ہو تو وہ نہیں مانا جائے گا you are not ایکسپرٹ اس طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی i am graduate degree دکھاؤ i am master's degree دکھاؤ i am good in english certificate دکھاؤ اس طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے experiences لیے ہوئے تو وہ experiences جو ہیں وہ آپ کو paper پہ proof کرنے ہوں گے کچھ staff ایسا ہوتا ہے جو لڑ جگڑ چلا جاتا ہے آپ ساتھ یا آپ کو بتائے بغیر پوچھوڑ دیتا ہے تو وہ staff سمجھتا ہے کہ وہ success کر گیا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر آگے زندگی میں کام آتا ہے یہ جو آپ سال آپ نے بتایا ہے یا آپ نے جو art میں نے بتایا ہے یہ کہ آپ کہاں تھے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ محفظ میں تھا مگر وہاں سے میں بھاگ گیا تو وہ count نہیں ہوگا اب اگر آپ پہلے بات وہاں پہ جان سکتے نہیں ہوں لیکن اگر آپ miss کر رہے ہیں تو یہ gap آئے گا اور یہ gap آپ کا گھر میں بیٹھنا count ہوگا کہ اس ٹائم آپ job less تھے یہ اچھی بات نہیں ہے اس لئے اپنے record کو maintain کیجئے clear کیجئے تمام document کو compile کیجئے اور اس کے بعد Canadian calculator کھولیے of your score of your serious score CRS کو calculate کیجئے اگر آپ 4500 cross کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کی جان چھوڑ گئی ہے باقی تمام چیزیں چھوڑ دیجئے اب آپ سیدھا سیدھا جو ہے وہ immigration میں enroll ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ پر score کم ہو رہا ہے 350 ہو رہا ہے 330 ہو رہا ہے تو پھر آپ کو provisional programs میں آنا پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں PNP PNP کم از کم 10 تو ہے نا اور اس کے علاوہ اس کی پھر نیچے اس کی line لگی ہوئی ہے PNP کی line لگی ہوئی ہے مطلب آپ کو کسی PNP میں آنا پڑے گا ان تمام PNPs کی بعض وقت مجھے لوگ بولتے بھی ہیں کہ مان لیجئے وہ فرض بہت کرواتے ہیں مجھے فرض کیجئے میں آ گیا فرض کیجئے میرا score آ گیا فرض کیجئے میں نے آئیلڈز کر لیا فرض کیجئے میں نے ویس ریپورٹ بھی نکال لی فرض کیجئے میرا score ساڑھا تین سو آ گیا ساڑھا چار سو آ گیا تو میری فیس کیا ہوگی نہیں بتا سکتے وجہ اس کی یہ پہلے بات ہوئی ہے کہ کتنا فرض کرو گے نمبر ٹو یہ ہے کہ ہر PNP کی اپنی فیس ہے ٹھیک ہے نا فری والے بھی ہیں دو ہزار والے بھی ہیں چاہزار والے بھی ہیں چاہزار والے بھی ہیں شہزار والے بھی ہیں تو it depends کہ آپ کو option ملا کیا ہے اس لیے advance میں سوال کرنا کہ فیس کیا ہوگی یا یہ بندہ فیس نہیں بتاتا تو بھائی اگر اس بندے سے آپ نے فیس نکلوانی ہے پوچھنی ہے تو یہ کوئی راست تو ہے نہیں اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کس پروگرام بھی کتنی فیس ہے یا کس PNP کی کتنی فیس ہے یہ کوئی چھپی بھی بات تھوڑی ہے یہ تو documented بات ہے ٹھیک ہے نا اکثر اوقات مجھ سے لوگ بولتے ہیں کہ معلومات مجھ سے شیئر کریں ویڈس اپ پر معلومات شیئر کر دیں یا مجھ سے آپ اس پر شیئر کر دیں ای میل پر کر دیں جب ہم کرتے ہیں کہ یہ معلومات تو canada.ca پہ ایویلیبل ہے یا یہ معلومات تو انٹرنیٹ پہ ایویلیبل ہے تو بھائی زیادہ بات ہے میرا کینیڈا میرے گھر میں تو نہیں بنا ہوا نا کینیڈا تو وہ ہی ہے تو میں بھی تو معلومات آپ کو authentic ہی دوں گا تو authentic جو دوں گا وہ available ہونی چاہیے تو وہ available website پہ ہوگی نا وہیں سے میں لوں گا آپ چونکہ وہاں نہیں جا رہے تو اس لئے آپ کو میں دے رہا ہوں تو لہٰذا P&P's کی جو فیس ہے وہ mention ہے تمام کی تمام یہ نہیں کہ میں بتاؤں گا تو آپ وہ پتہ چلے گا ورنہا راز رہے گا نو you can find out by yourself canada.ca کھلیے ہر سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا چیک ہے نا کیونکہ ہم لوگ جب assessment کرتے ہیں جب ہم لوگ بولتے ہیں مطلب کبھی کمنٹ آتا کہ یہ صاحب بات کرنے کے پیسے لیتے ہیں بکواس کرتے ہیں وہ لوگ انہوں کمنٹ ہی غلط ہے انہوں نے جو معلومات کی وہی غلط ہے ان کا فون ہی غلط ہے باتیں تو میری روزانہ ہزاروں لوگوں سے ہوتی ہے اور ہر طریقے سے ہوتی ہے اور میں تو ابھی option دینے لگا ہوں کہ جن لوگوں کمنٹس آئیں گے نا ابھی جو ویڈیو میں کمنٹس آئیں گے جنہوں نے بات کرنی ہے ٹھیک ہے نا وہ کوئی بھی سوال کر لیں کوئی بات کر لیں اور بولیں مجھے بات کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو میں ان کے ساتھ ایک پندرہ منٹ کی ویڈیو کال کر لوں گا خود ہی رینڈم لی select کروں گا اور بات کر لوں گا آپ کو دکھا دوں گا clip ویڈیو کا اینڈ میں کہ میں بات کر رہا ہوں باتیں تو مجھے کرتا ہوں اور میں خود select کر کے بات کروں گا لیکن جو آپ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں نا کہ بات کرنے کے تو وہ بات نہیں وہ آپ assessment ہی بات کر رہے ہوتے ہیں اس time کہ میں نے ان صاحب کو بولا کہ یہ میرے ڈھائی ہزار پیجز ہیں یہ میرے frc mrc certification میری بیوی کا record میرے بچوں کا record میرا record میرے کام کا record یہ پورا میں آپ کو ستھر پہ مارتا ہوں اس کو پہلے تو کریں assist ٹھیک ہے نا اس کے بعد نکالیں میرے لئے option اس کے بعد مجھے سمجھائیں میری personal counselling کریں یہ اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں بات چیزیں بات کرنے کے پیسے وہ بات کو counselling کو بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی باتوں پر آپ نے سمجھ رہی ہے بات وہ بات کرنا اور اگر آپ میرے پر وزن ڈالیں گے اگر میری assessment کروائیں گے eligibility check کروائیں گے personal counselling book کروائیں گے yes good things always comes with money یہ free of cost نہیں ہوگا آپ میرے سے میرا time لیں گے میرا جو time ہے وہی میرے لئے money ہے نا میں آپ کو time دوں گا میری اور companies میں وہاں time دوں گا میں training دے سکتا ہوں میں کوئی video record کر سکتا ہوں میں research کر سکتا ہوں یہ تمام کام اور ابھی بھی جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میں آپ لوگوں کے لئے کر رہا ہوں لیکن میں time دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ time ہے لیکن اس time کے اندر دس ہزار لوگ بیس ہزار لوگ مستفید ہو رہے ہیں تو میرے لئے پیسہ وصول ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر ایک آدمی بولے گا کہ میں آپ کو personally آپ کو مجھے وہ کریں one to one کریں اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا ایک آدمی کو فائدہ ہوگا of course counselling personal assessment charge ہوگی یہ صاحب بات کرنے کے پیسے لیتے ہیں یہ کمنٹ غلط ہے بات تو میں آپ سے کروں گا جو کمنٹس نیچے آئیں گے آپ سے ویڈیوز کے اندر میں ایک بندے کو randomly اٹھا کے آپ کے سامنے randomly اٹھا کے ہاتھ رکھ کے بولوں گا یہ آپ کا نام ہے پندرہ منٹ کے لیے تمہاری confirm book ہے اس نمبر میں contact کر کے بات کرو اس سے پندرہ منٹ تک بات کرو انشاءاللہ ہم بات کریں گے بات کرنے میں کیا بات ہے لیکن یہ آپ سمجھ گئے آپ نے PNP میں آنا ہے PNP میں draws ہوں گے اس draw میں کسی میں بھی آپ کا نام آ سکتا ہے جب آپ کا نام آ جائے گا تو آپ کے لیے paper work ہوگا آپ کے لیے immigration filing ہوگی آپ کے لیے تمام کام ہوں گے وہ تمام کام آپ خود نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو paper بھیجتے ہیں آپ کو بھرنے ہوتے ہیں احتیاط کے ساتھ وہ آپ ہمارے office بھی لے سکتے ہیں کوٹینشن نہیں ہے وہ بھی مشکل نہیں ہوتے کوشش کریں خود ہی کریں اگر خود نہ ہو پائے تو آپ ہمارے office کو زحمت دے سکتے ہیں and we will do for you انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگری ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ